اسلام علیکم فرینڈز ڈراما سیریل دیوانگی میں آ چکا ہے ایک بہت بڑا ٹویسٹ جیسا کہ آپ نے ٹیزر میں دیکھا کہ سلطان کی بیوی نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے کیوں اور کیسے یہ دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اپیسوڈ بائیس میں آپ دیکھو گے کہ مجدد دھرانی اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیٹی کی اداسی نظر نہیں آتی کتنا خوش رہا کرتی تھی وہ اور اب وہ کتنی اداس نظر آتی ہے کتنی ویران ہو گئی ہیں ہماری بیٹی کی آنکھیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سلطان سے اس بارے میں بات کروں گا بلکہ دھمکی لگاؤں گا کہ تمہارا فرض ہے اپنی بیوی کا خیال رکھنا لیکن انہیں کیا پتا کہ سلطان تو اب کسی کی دھمکی میں آنے والا نہیں دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ سلطان جب گھر واپس آتا ہے تو وہ نرمین کی باتیں سن لیتا ہے جو وہ اپنی ماں سے فون پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سلطان اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں اسے روسوا کر دوں گی جیسے میں نے اس لڑکی کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ وائرل کر دی تھی پھر وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا یہاں تک کہ میں نے اپنے باپ کو بھی بدنام کر دیا وہ ویڈیو بنا کے اور نام اس لڑکی کا لگایا سلطان کے ہاتھوں اسے اتنا بے عزت کروایا کہ شادی والدن سلطان نے اسے اغوا کر کے اسے پوری دنیا کے سامنے روسوا کر دیا لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی سلطان میرا نہ ہو سکا وہ آج بھی اسی کے عشق میں گرفتار ہے میں نہیں چھوڑوں گی نہ سلطان کو اور نہ اس لڑکی کو ابھی وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے کہ سلطان پیچھے کھڑا اس کی ساری باتیں سن لیتا ہے اب تو وہ جھوٹ بھی بولنا چاہے تو نہیں بول سکتی سلطان غصے سے اسے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سب کچھ تم نے کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی دور ہو جو میری نظروں سے میں تمہیں اس گھر میں اب رہنے نہیں دوں گا وہ نرمین کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال رہا ہوتا ہے اسی دوران وہاں بھی جان آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں سلطان کیا کر رہے ہو تم اس بچی کے ساتھ جانتے بھی ہو اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے سلطان غصے میں چلاتا ہے بی جان اسے کہیں کہ یہاں سے دفع ہو جائے نہیں تو میں اسے جان سے مار دوں گا یہ سن کر بی جان غصے میں کہتی ہیں خبردار سلطان جو تم نے کسی کو بھی جان سے مارنے کی بات کی یا اس پہ ہاتھ اٹھایا تو میرا مرہ مو دیکھو گے دوسری طرف حارون اب تک اپنی بات پہ بزد ہے کہ اسے بچے نہیں چاہیے وہ کہتا ہے کہ جب تک میں کچھ پیسے جمع نہیں کر لوں گا میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا نگین جو پہلے ہی اپنی ساس کی ہر کڑوی بات سہ رہی ہوتی ہے اب یہ تانہ بھی اس کو ہر وقت دیا جاتا ہے کہ شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک اولاد کی خوشحبری نہیں سنائی نگین جو کہ یہ تانے سن کر تھک چکی ہے جب وہ حارون کو بتاتی ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یار تم تو امی کی عادت جانتی ہو اور اب تو تمہیں انہیں ہینڈل بھی کرنا آ گیا ہے چھے ماہ گزر چکے ہیں تمہیں یہاں تم تو ان کی عادت جانتی ہو وہ کیسی باتیں کرتی ہیں اور رہا سوال لوگوں کا تمہیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تو نگین جذباتی ہو کر کہتی ہے اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو نگین کے پاس صرف حارون کا ہی تو سہارا ہے اگر وہ بھی بدل گیا تو وہ کہاں جائے گی آخر میں آپ دیکھو گے کہ مجدد درانی کا گھر صفے ماتم میں بدل گیا نرمین اس دنیا سے جا چکی ہے سلطان کی دی گئی ٹینشن اور دھدکار اسے ختم کر دیتی ہے بی جان اور اس کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں تو سلطان اور مجدد درانی جنازہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں سلطان کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں ہوتا اس کو بھلا نرمین کی موت کا کیا افسوس فرینڈز آپ کا کیا خیال ہے کہ نرمین کی موت کیسے ہوئی ہو سکتا ہے سلطان کے دھدکارنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی ہو یا پھر بچے کی موت کی وجہ سے اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی کیا سلطان اب پھر نگین کا پیچھا کرے گا اور نگین اپنی ساس کے تانے اور ظلم و ستم کا کیسے مقابلہ کرے گی آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی